اور ہم کسی نات خان کے دروازے پہ سپیشل جا کے دستک دیں اور سے کہیں دل بڑا پریشان ہے مدینہ والے کی کوئی نات تو سنا کبھی ایسا بھی ہونا کہ گھر میں پیسے نہ ملنے پہ تو ٹینشن ہوتی ہے اور کوئی مقدمہ آ جائے تو پریشانی ہوتی ہے لڑائی ہو جائے تو ہوتی ہے کبھی یوں بھی تو ہونا رات کو اببا جی رو رہے ہو بستر پہ اور بڑا رو رہے ہو اور تڑپ کے رو رہے ہو بچے آ کے اممہ سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے ہمارے اببا کو کوئی پریشانی ہے کوئی ڈاکٹر کو بلائیں کوئی دوکھ ہے اممہ کہتی ہے جاؤ تمہارے والی بات نہیں بچے اسرار کر کے کہتے ہیں نہیں اممہ بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہے تو اممہ تھنڈی آہ بھار کے کہتی ہے پتر تمہارے باپ کو نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے جن ویخ کے ڈھردیاں کھیانے تو جن ویخ کے ڈھردہ سینہیں ربہ تیری ساری خدائج ایک کی تشہر مدینہ ہے پیسے جتنے آگے جی انہیں بڑھے نے انہیں سٹی ہو تو اڈی میربانی ازی کڈی سمجھدار کہا ہوں ماں پہلے آپ ہی کھلاری دینے پھر آپ ہی کٹھی کری دینے کیسی بات ہے غوث پاک کے محفل میں لوگ بندے گنتے تھے توبہ کس کس نے کی ہماری محفل میں لوگ نوٹ گنتے ہیں اور سپیشل بندے رکھے میں نوٹ گننے کے لئے بس کریں یار چھوڑ دیں بڑا ہو گیا یہ کام ہماری سنیں جی سنیں اللہ خوش رکھیں اللہ آپ کو خوش رکھیں اور میرے بھائی اللہ جزا دیں سنیں ہمیں جو کچھ دین نے دے دیا ہے وہ ہماری اوقات سے پہلے ہی بڑا زیادہ ہے تو یہ نوٹ شوڑ تو یہ تو بات ہی پیچھے رہ گئی ہے سانو تخت ازارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بمول دے نال اسی اپنی بال کسے اگنے آن سانو کی لگے کسے اور دے نال یہ چھوڑ دیں یہ کام یہ کوئی اتنا مناسب نہیں لگتا اللہ جزای خیر دے آپ توجہ کریں کیا عرض کرنا تو شدید حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں آزمائش میں امت کی آزمائش کو دیکھ کر حضور رہے ہیں کہ امت آزمائش میں حضرت جبریل نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو خاص حساسیت ہے نا حضور کی طبیعت میں امت کے حق میں اس کے لئے حضور ہو رہے ہیں تو رب کریم نے کیا پیغام دیا کہا کہہ دو محبوب سے جا کے محبوب رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے راضی کیا جائے گا امت کے حق میں اور حضور فرمانے لگے جب تک ساری امت جنت میں نہیں جائے گی میں نے راضی نہیں ہونا حضور کا یہ رشتہ حساسیت چونکہ ہمارے پاس تو اب ہم بعض دفعہ لگتا ہے کہ زیادہ علم ہو گئے لوگ تو ہماری دیواروں پر نا سکولوں کی دیواروں پر انگریزوں کے کول بھی اب لکھے ہوئے تو کئی دفعہ پوچھنے کو دل کرتا ہے انتظامیاں سے کہ دیسے ساری یاد ہو گئی ہیں بچوں کو جو تمہیں اب کولوں کی ضرورت پڑ گئی وہ بھی غیروں کے غیروں کے اقوال تک تم آگئے ہو اس قوم کو تم نے غزور کے فرامین سارے سنا لیے اوہ خدا کے بندوں حضور نے تو اتنا حساس کر کے یہ رشتہ بتایا ہے کہ باریک باریک نکتے بھی سمجھائے یہ کام نہ کرنا دوزخ میں چلے جاؤے یہ کام کرنا تمہارا فائدہ ایک ایک بات کھول کے بیان کی امت کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے حدیثیں پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے ہمارا تو مزاج بان گیا نکتے سننے سنانے کا نکتے وہ ہمارا نقیب محفل اسٹیج پہ بھاگ کے ادھر جاتا ہے پھر بھاگ کے ادھر آ جاتا ہے وہ کیوں لگا کہیں میں جملہ دین لگا اوہ خدا کے بندے تو جملہ رین دیکھا تو کوئی آیت دے تو کوئی عدیس پاک پڑھ وہ پھر وہ بازو کاد میں تو چونکہ کمزور سا بندہ ہوں تو وہ جب پچاس کو دفعہ کہتے ہیں تیار ہو جو جملہ دین لگا تو ایسے لگتا ہے جملہ نہیں آئے گا کوئی ایٹم بام بھی آئے گا بھئی تو دے دے جو تُو نے دینا اتنا پریشان تُو کس بات کا ہوگی اور پھر سارے کہہ رہے ہیں جتنے آئے نقیب نادخان خطیب سب کہہ رہے ہیں سارا قرآن حضور کی تعریف ہے تو پھر پڑھنا چاہ رہے تھے تو بھی تو پڑھ کوئی بھی نہیں را کہی جا رہا ہے اپنی زندگی کے اندر حضور نے جو ہم نے اسباق دیئے جو میں والے دن ٹائم پہ مسجھ آیا کرو مولوی نکمہ بھی ہونا میری طرح کا آپ وقت پہ جائیں گے تو وہ تیاری شروع کر دے گا آپ آخری دس منٹ جاتے ہیں تو وہ کیا مولانا دیواروں کو تقریب سنائے تیاری کریں حضور کے فرامین سنیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ہمیں اسباق پڑھائے ہیں وہ اس رشتے کی حساسیت کو دیکھیں چونکہ حضور نے بڑا حساس رشتہ بنایا امت سے تو پھر امت کے دل بھی حضور کے حق میں بڑے حساس ہیں اپنے مزاج کے لحاظ سے نرم طبیعت کے آدمی حضرت صدی کے اکبر کچھ لوگ نرم ہوتے ہیں نا بیچارے جو گیا مان لی جو گیا مان لی ان کو لوگ تنگ بھی بڑا کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ جس بندے کا پتا ہوتا ہے نا کہ جناب اس کے پاس گئے تو یہ اکثر تارے شاٹھ بھی رہتی ہیں تو وہاں ذرا جاتے بھی لوگ تھوڑی اختیار کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق طبعا نرم طبیعت کے تھے کشادہ روئی خندہ پیشانی مزاج کا حصہ تھا وہ دیر تک صبر کرنے کے عادی تھے لیکن ایک دن ان کے والد آئے جناب ابو کافر رضی اللہ تعالی آنو بعد میں انہوں نے کلمہ پڑا وہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کے آئے اب کسی اس بندے کی شکایت آجائے جس کی توقع نہ ہو جس سے توقع نہ ہو وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تجھ سے شکوہ نہیں بے وفائی کا پر تجھ سے امید بے تہاشا تھی تیرے اوپر امیدیں بڑی تھی تو تُو نے یہ جو کام کیا نا یہ تھوڑا عجیب لگایا تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا کوئی اور کر دیتا تو چلو بات اتنی سخت نہیں تھی تجھے نہیں کرنی چاہیے تھی تیری بنتی نہیں حضرت صدیق اکبر تب ہی طور پر نرم آدمی لیکن ان کے والد آئے غزور کی بارگاہ میں اور بزرگ ہیں اور نابینہ ہیں اور لاتھی تھامے ہو اور انہوں نے بڑی عجیب بات کی کہا یا رسول اللہ ہاتھ ہو گئی آج تو ابو بکر صدیق نے مجھے تھپڑ مانا ہے